اسلام علیکم سامین مہترم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں اس روڑ کو فیل کریں آج سے آپ اگر بیس سال پیچھے چلے جائیں تو پاکستان کا جو ہر روڑ ہے وہ اس طرح کا نظارہ پیچ کر رہا ہوتا تھا جب آپ کسی بھی سڑک پہ سفر کر رہے ہوتے تھے تو اس روڑ کے دونوں اطراف میں گھنے درخت ہوتے تھے جنہوں نے اوپر چھاؤں بنائی ہوتی تھی جیسے یہاں پہ آپ کو یہ ایک چھاؤں نظر آ رہی ہے روڑ کے اوپر تو یقین جانے اس میں سفر کرنے کا ایک الگی مزہ ہوتا تھا اور ایک بندانہ ایک عجیب سا سپون محسوس کرتا تھا اس وقت آپ اس بات کو سمجھے کہ اتنے موٹر بائٹس بھی نہیں تھے مورسائیکل نہیں تھے اتنے لوگ بسوں پر سفر کرتے تھے اور اس کے علاوہ وہ ٹوئٹا کی گاڑیاں ہوتی تھی چھوٹے والی لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے سفر کرنے میں میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں کہ جورباد سے سرگودہ اگر میں نے جانا ہے تو مانشاللہ مجھے سرگودہ تھا کہ اس طرح کے درخت اور چھاؤں کے اندر سفر کرنے کو ملتا تھا اور یہ بندے کو فیل نہیں ہوتا تھا کہ میری گاڑی میں ایسی ہو اور نہیں ہو ان کی ایک اپنی ایڈھنڈا گاڑی تھی جیسے مجھے ابھی فیل ہو رہی ہے تو بڑا ایک اچھا ایکسپریئنس ہوتا تھا آج الحمدللہ اپنی گاڑیاں ہیں ان میں ایسی ہیں لیکن اس فیل کو میں مس کرتا تھا اور آج مجھے یہ فیل ملی ہے اس لئے گا پھر سفر کرنے میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کروں کیسا لگا آپ کو آپ نے مجھے ضرور بگانا ہے شکریہ موسیقی موسیقی